الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنان حدیث علماء نے اکثر مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی تحریک لبیک پاکستان والوں نے ملک میں بہت سارا فساد پھلایا ہوا ہے اس ویڈیو میں ہم ان سے ہی ایک کلپ دکھائیں گے جہاں پہ عوام الناس اور مولوی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے ملک میں فساد پھلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق واضح پیش کوئی فرمائی تھی ملک میں بھی 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 ب یہ جی لبائک والے ہیں یہ لبائی کیا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور کام آپ نے دیکھ لی ہے ان کے کیا کام ہے لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ بہت اچھے بھئی جنہاں ہو گئے ہیں دس مندرہ منٹے ہو گئے ہیں مینر اور ساری جنرل باندھا ہے دوسرا اب یہ گازی روڑ یہ مولوی آئے ہیں لبائی کیا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فرمایی یو شکو ان یعطی لنناسی زمانون لا یبق من الاسلامی الا اسموهو ولا یبق من الکرآنی الا رسموهو مساجدهم آمیرتم وحی خراب من الخدا علماؤهم شر من تحت عدیم السما من اندہم تخرج الفتنت وفیہم تاود یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بلکل ویران ہوں گی اس زمانے کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھیں میں نے اکثر قادیانیوں کی اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں قادیانیوں کی اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں قادیانیوں کی اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں ہے بھئی قادیانیوں کی اخلاق مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے ارے ٹھیک ہے مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے ارے ٹھیک ہے من الاسلام الا اسمہ کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے نام کا اسلام بچ جائے گا باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے علماؤہم شر و من تحت عدیم السبا اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے بدترین مخلوق ہوں گے مِنْ اِنْ دِهِمْ تَخْرَجُ الْفِتْنَةُ وَفِیْهِمْ تَعُودُ ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے جو علماء ربانیجین نہیں ہوں گے علماء سو ہوں گے فتنہ گھر علماء ہوں گے ہر فتنہ انہی سے چلے گا انہی پر آکے ختم ہوگا جب چاہیں گے بواشرے میں آگ لبا دیں گے جب چاہیں گے بجا دیں گے یہ مولا علیشہ نے خدا میں فرمایا رضی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کیا ہے یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودیوں نسل تھے یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن یورشلم میں یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنا دیتے تھے اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی انہی پیڑی شاہ ہے مولوی انہی پیڑی شاہ ہے کہ نبی نے بھی کام نہیں کرنا دیتا جب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے جتنی علماء پر لانتیں کی ہیں علماء سو پر عالم برتے ہوئے ڈر لگتا ہے عبلیس پر پورے قرآن میں صرف اللہ کی لانت ہے اللہ پاک نے پن پوائنٹ کر کے کہا اَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي میری لانت ہے بس ان پر کہا لانت اللہ یا لئے وَالْمَلَائِقَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِنِ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی تمام نیک انسانوں کی لانت ہے يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهِ وَيَشْتَرُونَ بِعِسَمَنًا قَلِيلًا اللہ کے دیئے ہوئے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں دین یہی بگاڑتے ہیں جب بھی جو بھی نبی آیا اس کا سب سے پہلا کلیش جیلی مذہب کے ساتھ ہوئے مذہبی قیادت نے رستہ روک ہے نبی کا عیسیٰ علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ وہاں بھی ہو گئے ہیں اب اولاب جو تھا یہ بحثیتیں چچے اس کو مت لیں یہ اس مذہب کا پیروکار تھا یہ بیت اللہ کا متولی تھا یہ مذہبی حصیت میں حضور کا انکار کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتفروش بھی تھا بتراش بھی تھا وزیر اعظم کا عوضہ رکھتا تھا مذہبی پروہت تھا اس نے بیٹے کی مخالفت باپ کی حصیت سے نہیں کی مذہبی پروہت کی حصیت سے کی آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئیں اور آپ کا قول آپ کی نمائندگی کرتا ہے اس قول کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں نبی کی مخالفت کرتا ہے یقین کرے ان کا حال یہ قوم وہی کرے جو مکہ والوں نے کیا تھا یہ مولوی اسی طرح فتوے لگائیں ان پر جس طرح ابو لاب نے لگائے تھا انہیں وہ بتائیں نہ کہ میں اللہ کا رسول کہ میں عموما اپنی جو غیروں کے سامنے تقریریں ہوتی ہیں ان میں پہلے مسلمانوں کی حالت کا ذکر کر کے پھر ان کو ان طاقتوں کو ان کا اپنا چیرہ دکھاتا ہوں اور صحافیوں کے سامنے اور مختلف انٹریوز میں یہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس پر عمل نہ کرنا بھی اسلام کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیت ہے کہ مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی کہ وہ اسلامی تعلیم کی حقیقت بلا دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے ذاتی مفادات ان کی ترجیح بن جائیں گے اس وقت جب ایسی صورت ہوگی آپ کے بھلا میں صادق کا ظہور ہوگا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جس کے ظہور کے دل مانے کی نشانیاں قرآن کریم نے بیان فرمائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑے واضح طور پر کھول کر بیان فرمائی اس لیے ایک احمدی مسلمان کے لیے ان حالات میں پریشان ہونے کے بجائے ایک لحاظ سے خوشی کا مقام ہے یہ تسلی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو حالت بیان کی تھی اور قاسط طور پر علماء کی حالت کی پیشگوی فرمائی تھی تو پوری ہوئی اور ہم اس کے گواب بنے اور یہ بات تو غیرہمتی مسلمان بھی کہنے لگ رہے ہیں اور خاص طور پر اپنے علماء کے بارے میں بھی آوازیں اٹھانے لگ گئے ہیں گو دبی دبی زبان میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں لیکن ہم احمدی مسلمان اس لحاظ سے بھی خوش ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوی کے دوسرے حصے کو بھی پورا کرنے والے ہیں والوں میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے افرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سادق مسیح معاود اور مہدی معاود کو ماننے والے بھی ہیں ان میں شامل ہیں جس کے ذریعے سے اسلام کی نشد ثانیہ کا دور شروع ہوا ہے موسیقا ہے اگر آپ کو رسیمی بیگاہ اسے بھی جمال ہے اللہ علیہ موسیقا ہے نشافتا ہے موسیقا ہے اور موسیقا صلی علی تفیلی صلی علی محمد